بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ اٹومک ماس پارٹ ٹو جنہوں نے پارٹ ون نہیں دیکھا وہ لازمی پارٹ ون دیکھ لیں one of the most complicated and complex topic یہ ہے اب پارٹ ٹو کے اندر میں نے آپ کو یہ بات بتانی کہ اوکسیجن کا ماس جو ہے وہ سکسٹین ہے یا اوکسیجن کا ماس سکسٹین اے ایم یو ہے یہ بات میں نے بتائی تھی لیکن آگے پڑھنے سے پہلے پھر وہ ہی کوپی پینسل لے لیجیے لیکچر کا آپ نے نوڈ کرنا ہے رٹنا نہیں سمجھنا ہے چپٹر نمبر ٹو کیمیکل کمبینیشن ایٹومک ماس پارٹ ٹو میں آسف رضا ہوں ٹھیک ہے اور کیا کرنا ہے مسکراتے رہنا ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مشکل ہے سمجھا دوں میں اٹینشن نہیں لیں اوکسیجن کا ماس سکسٹین نہیں ماس سکسٹین نہیں ہے ماس نمبر سکسٹین ہے بیسکس میں جائیے میں نے تفصیل سے سکھایا یہ اور اوکسیجن کا اٹومک ماس جو ہے وہ سکسٹین اے ایم یو ہے اس کا ٹھیک ہو گیا بھائی اب صحیح کیا ہے ماس نمبر اور اٹومک ماس پھر تو ایک ہی بات ہو گئی نا سر آپ فضول میں کنفیوجن پیدا کر رہے ہیں سکسٹین ماس نمبر اور سکسٹین اٹومک ماس بات تو وہ ہی ہے اسی طرح اگر میں کاربن کو دیکھوں کاربن کا ماس نمبر ٹویلو ہے اور اسی طرح کاربن کا اٹومک ماس جو ہے وہ ابھی چلتے ہیں کافی بات ہے اس کے اندر آگے بڑھنے سے پہلے ذرا آئیسوٹوپس کو سمجھنا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے آئیسوٹوپس آئیسوٹوپس کیا ہیں ایٹمس آف دا سیم فیملی یعنی کہ ایٹمس جو ایک ہی فیملی کے ہوں سیم فیملی کے ہوں پوس ایٹومک نمبر اس سیم ایٹومک نمبر اس سیم بڑ ماس نمبر اس ڈیفرنٹ ماس نمبر اس ڈیفرنٹ کیا بات کی جا رہی ہے آئیسوٹوپس ہیں کیا ایٹمس ہیں مولیکیول نہیں ہے فارمولا یونٹ نہیں ہے کیا ہے آئیسوٹوپس ایٹمس ہیں کون سے ایٹمس بھئی سیم فیملی کے ہیں ایک ہی فیملی کے ایٹمس ہوں جن کا ایٹومک نمبر جو ہے وہ کیا ہو سیم ہو بٹ ماس نمبر جو ہے وہ کیا ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا سر بات سمجھ میں نہیں آرہی ٹھیک ہے سمجھاتے ہیں بھئی یہ گاوا کہتے ہیں اس کو اردو میں اس کو امرود کہتے ہیں سندھی میں اس کو زیتون کہتے ہیں کھاتے ہیں نا امرود کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں اچھا بڑا ذائقہ ہوتا ہے اس کا آپ ایک ٹھیلے والے پہ گئے اور امرود وہاں پر لینے لگے لینے لگے چیک کر آ دو امرود اندر سے کھاتے ہیں تو اس کا کلر کسا ہوتا ہے نارملی وائٹ وائٹ سا ہی ہوتا ہے وائٹ سا ہلکا سا یلو اس سا یہ کلر ہوتا ہے لیکن میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ گھر وہ امرود لے کے آئے ہیں آٹھ دس دو کلو چار کلو امرود لے کے آگئے آپ کھاتنے لگے سب نارمل کٹتے رہے سب امرود نارمل کٹتے رہے لیکن ایک امرود جب آپ نے کٹا تو اس کا کلر کے ساتھ تھا پنگ کلر کا تھا آپ حیران رہ گئے آپ نے امی کو وہ لامی ہے دیکھیں یہ کیا یہ حیرت انگیز بات ہے یہ باقی اتنے سارے امرود کٹتے ہیں سب کا کلر تو یہ وائٹش اور یلوئیش ہے یہ میں نے ایک امرود کٹا یہ اندر سے پنگ کلر کا ہے یہ یہ ریڈ کلر کا ہے لال امرود نکلا ہے اس کے اندر سے تو اتنے سارے امرودوں میں وہ ایک ریڈ کلر کا امرود اندر سے کٹ کے جو نکلا وہ آپ کے لئے یقیناً حیرت انگیز بات ہے بلکل اسی طرح اب اس ذرا ایگزیمپل کو سامنے رکھئے گا آئیسوٹوپس کا کونسپٹ آپ کو سمجھ میں آئے ایٹمز کی پہچان کیا ہے میں بار بار اسی لئے کہہ رہا ہوں بیسکس کی طرف جائیے وہ ٹین لیکچرز ایٹم کی پہچان کیا ہے ایڈنٹیفیکیشن اس کا ایٹومک نمبر ہے بھئی ایٹومک نمبر یہ اس کی پہچان ہے ایٹمز سارے دکھنے میں ایک جیس ہیں وہی گول ہیں وہی الیکٹرون ہیں وہی پروٹون ہیں وہی نیوکلیس ہیں سب کچھ ہے فرق کہاں سے پتا چلے گا وہ چیز ہے ایٹومک نمبر ایک ایٹم کا ایک فیملی کے جو ایٹمز ہیں ان کے ایٹومک نمبر فکسٹ ہے فر ایگزیمپل کاربن کا ایٹومک نمبر سکس ہے کیوں کیونکہ ایٹومک نمبر کیا ہے نمبر آف پروٹون نمبر آف پروٹون یعنی کہ پروٹون کی تعداد کو ایٹومک نمبر کہتا ہے ماس نمبر کیا ہے ماس نمبر سم ہے کس کا سم آف پروٹون اینڈ نیوٹرون کیا ہے یعنی کہ ایک ایٹم کے اندر پروٹون اور نیوٹرون کو جمع کر دیجئے آپ کاربن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کاربن کے اندر جو ہے وہ پروٹون کتنے چھے نیوٹرون کتنے چھے اور الیکٹرون کتنے وہ بھی چھے ہیں کاربن کے اندر تو آپ نے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایٹومک نمبر کیا کاربن کا آپ نے ایٹومک نمبر کی ڈیفینیشن یاد کی پروٹون کی تعداد تو یہاں پر چھے لکھا ہوا تھا آپ نے بولا ایٹومک نمبر جو ہے کاربن کا چھے ہے اور جب میں نے آپ سے کہا ماس نمبر بتائیے تو ماس نمبر کی ڈیفینیشن بول رہی ہے کہ پروٹون اور نیوٹرون کو جمع کر دیجئے آپ نے پروٹون اور نیوٹرون کو کیا کیا سوری پروٹون اور نیوٹرون کو آپ نے کیا کیا ان کو آپ نے جمع کر دیا تو یہ کیا آیا بارہ آیا آپ کے پاس تو بڑا آسان ہو گیا کاربن کا ایٹومک نمبر چھے ہے اور اس کا ماس نمبر ٹویلو ہے بات کلیر ہو گئی تو یہ یہ پہچان ہے آپ کے پاس اب سپوس کرتے ہیں آپ کے سامنے دھیڑ سارے کاربن کے ایٹمز جو ہیں وہ رکھی ہوئے ہیں بہت سارے آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سب کا اس کی پہچان ان کا ایٹومک نمبر صحیح نظر آ رہا ہے آپ کو یعنی کہ پروٹون جو ہے صحیح ہیں چھے 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 آ رہا ہے آپ پہچان گئے کہ ہاں بھئی یہ سب کاربن کے ہی ایٹم ہے اور نیوٹرون جو ہے وہ بھی آپ کو چھے 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 ہی نظر آتے رہے اور الیکٹرون جو ہیں وہ بھی آپ کو چھے 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 ہی نظر آتے رہے لیکن اس کاربن کے ایٹمز کے ڈھیر میں سے اچانک آپ کو ایک ایٹم ایسا نظر آتا ہے جس کے پروٹون تو چھے ہیں الیکٹرون بھی چھے ہیں لیکن نیوٹرون کتنے ہیں 7 نیوٹرون کتنے ہیں 7 اب آپ رک گئے آپ نے بولا یہ کیا مسئلہ ہے سارے کاربن کے ایٹم دیکھیں پروٹون 6 نیوٹرون 6 الیکٹرون 6 یہ ایک ایٹم جو ہے یہ قیسا ہے جس میں پروٹون تو 6 ہیں اور الیکٹرون 6 اور نیوٹرون 7 ہیں اب میں آپ سے پوچھوں کیا یہ کاربن کا ایٹم ہے آپ بولیں گے ہنڈرٹ پرسنٹ یہ کاربن کا ایٹم ہے کیوں؟ کیونکہ پہچان ایٹومک نمبر 6 ہے ایک نمبر چھے پروٹون چھے تو یہ کاربن کا ہی ایٹم ہے یہ بات تو تیہ ہے لیکن اب آپ نے دیکھا یہ بھی کاربن کا ایٹم ہے یہ بھی کاربن کا ایٹم ہے تو فرق کہاں آ گیا فرق آ گیا ماس نمبر میں فرق کیا آ گیا ماس نمبر میں اس کا ماس نمبر تو ٹویلو ہے اس کا ماس نمبر کیا بن گیا تھرٹین بن گیا اب آپ نے بولا ایر اس کو کیا کروں میں پہچانگ کے مطابق تو یہ کاربن فیملی سے بلونگ کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ پہچان ایٹومک نمبر چھے بلکل صحیح اس کا کیا کریں؟ تو یہ پھر آپ کو پاس یہ آئیسوٹوپ کی دیفنیشن آ جاتی ہے کیا کہتی ہے آئیسوٹوپ کی دیفنیشن؟ ایٹمز آف دا سیم فیملی سیم فیملی کے ایٹمز ہوں جن کا ایٹومک نمبر سیم جن کا ایٹومک نمبر سیم ہوئے دیکھ لیں ایٹومک نمبر سیم ہے لیکن ماس نمبر is different ماس نمبر different ہوئے دیکھ لیں اس کا ماس نمبر 12 ہے اس کا ماس نمبر 13 ہے سمجھ میں آگئی بات آپ کو یہاں تک بات کلیر ہو گئی انشاءاللہ میں چاہ رہا تھا کہ ایٹومک ماس کو کور کر دوں اسی کے اندر لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک پارٹ اس کا اور بنانا پڑے گا تاکہ مزید تفصیل سے بات ہو سکے پارٹ 2 اسی پہ ختم کرتے ہیں آئیسوٹوپ کا کونسپٹ ہو گیا انشاءاللہ پارٹ 3 کے اندر ہم ایٹومک ماس کی اس ڈیفنیشن پہ جائیں گے جو کہ اس بک کے اندر لکھی ہوئی ہے اپنا خیال رکھئے کہ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو کمیٹس میں مجھے بتائیں میں تفصیلات بتا دوں گا نوٹ کرتے رہے ہیں ان چیزوں کو بہت پریشیس انفرمیشن ہے آپ لوگ کے لئے ٹھیک ہے آسف رضا کو اجازت دیجئے نو لائک نو سبسکرائب اونلی شیئر